اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ناظرین اکرام السلام علیکم ہم آج ہدایت ٹی وی چینل کی سپیشل ٹرانسمیشن لندن سٹوڈیو سے لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے ہماری نورمل ٹرانسمیشن رکیوی ہیں جو ہی جو بھی مسائل ہیں جو بھی پرابلمز ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں ہماری نورمل ٹرانسمیشن اسی طرح آگے چلے گی تو ہم آج لندن سٹوڈیو سے یہ سپیشل ٹرانسمیشن لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے سیسٹر ایرم نقمی اور میرے ساتھ اس پروگرام کو یہ جاری رکھیں گی اسلام علیکم علیکم السلام سیسٹر فارمیٹ کچھ ایسا ہوگا آج کے ہمارے پروگرام کا کہ ہم کالز بھی لیں گے لوگوں کی اور کالز پورے یوکے سے اور ایشیا کے مختلف ممالک سے اور جہاں سے بھی لوگ کال کریں گے ہم ان کالز کو اٹینڈ کریں گے اور ساتھ ہی جو علماء اکرام ہمارے ہیں ان سے بھی ہم تاریخ کے حساب سے آج کی جیسے کل امام باخر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تھی اور ویسے تو یہ رجب کا مہینہ ہے ہی پورا ولادت کا اور کچھ آئیم اکرام کی شہدت کی تاریخوں کا تو بہرحال میں چاہوں گا کہ آپ کچھ سب سے پہلے خدا بند تعالیٰ کی شام میں کچھ الفاظ عطا کریں السلام علیکم ناظرین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس صاحبِ عزل کے لیے تمام حمد ہے اس صاحبِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے تمام تعریفیں تمام ہم خداوند عالم کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا خالق ہے جو علا قلع شائن قدیر ہے وہ خدا کہ جس کا ارادہ کن ہے اور جس کے ارادے کی تکمیل فیہ کون ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور پس وہ ہو جاتا ہے وہ خدا جو ستارالعیوب ہے انسان کے عیبوں کو چھپانے والا ہے جو سمید دعا ہے جو سری و رضا ہے وہ اتنا جلد راضی ہو جانے والا خدا ہے بندوں سے کہ ادھر بندہ اپنے کسی گناہ کسی جرم کی طرافی اس کے حضور میں قرار کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے استغفار کرتا ہے اور ادھر پروردگار عالم اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس بندے کے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے یعنی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنی ایک ماہ محبت کرتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ وہ رحمان و رحیم خدا محبت کرنے والا ہے اور وہ ایسا رحیم ہے کہ جیسے ماں بچے سے کوئی شرارت ہوتی ہے بچے سے اور وہ آ کے ماں سے سوری کرتا ہے ذرا پیار سے دیکھ لیتا ہے تو ماں کا دل فوراں صاف ہو جاتا ہے اور ماں فوراں بچے کی اس غلطی کو معاف کر دیتی ہے تو وہ خدا کے جو ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا ہے ماں کے دل میں مامتہ ڈالنے والا ہے وہ خدا جو ہزاروں لاکھوں ماں سے زیادہ محبت کرنے والا خدا ہے وہ انسان کے گناہوں کو اس کی تلافی کو جب وہ اس کے خدا کے حضور میں بندہ استغفار کرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور تمام درود و سلام پروردگار عالم کے ان مصطفیہ مرتضہ اور مجتبہ بدوں پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی دین پروردگار عالم نے اس کائنات کو قلق کیا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد اور آل محمد علیہ السلام میں نے آپ کے نور کو خلق کیا ہے وہ تمام ہستیاں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور بلکہ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں کہ خدا وند عالم نے جب انسان کو خلق کیا اور اس نے جب تخلیق جناب آدم کی ہے تو جناب آدم کی تخلیق سے پہلے ہی پروردگار عالم نے جو ہے ان زوات مقدسہ کے انوار کو خلق کیا ہوا تھا اور پھر جب جو ہے وہ بنی نوع انسان کو خلق کیا ہے خدا وند عالم نے تو ان کی ہدایت کے لیے بھی جو ہے پروردگار عالم نے جو ہے ایک انتظام ان کے آنے سے پہلے ہی کر دیا تھا کہ جو ہے انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آئے وہ اگر بھٹک جائے یا بہک جائے تو وہ یہ کہے گا کہ پروردگار عالم تو نے مجھے خلق کر دیا تھا میں بھٹک گیا میں بہک گیا تو اس کے اندر خصور تیری ذات کا ہے بہت شکریہ سسٹر آپ نے بہت خوبصورتی سے خدا تالہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا حجر اور گناہوں سے توبہ کرنے کا اور بے شک ماں جیسی نعمت ایک ایسی انمول نعمت ہے جو کہ ہر کسی کو اس کا اندازہ نہیں اپاتا اور پھر وہ نعمت جو ماں سے بھی بڑھ کر کہ احمد اور عالم محمد کی محبت جیسی نعمت دی کہ انسان کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ بنے بے شک نعمنہ عمل بنے کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے میں نے تیری تخلیق سے پہلے تیرے حادی کا انتظام کر دیا اب تو ان کے راہ پر چل کر انسان تو جو ہے وہ کامیاز بھی اسے فیضی آب ہو بلکل بہت شکریہ ساتھی ارم ہم ایک کالر کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم اچھا بہرحال کال ڈروپ ہو گئی ہے تو اور سوری میں یہاں پر بھائی کہنا چاہوں گی کیونکہ ابھی ہم نے خداوند عالم کا نام لیا اور خدا کے نام سے ابتداء کی اور ظاہر ہے کائنات کے ہر کام کی ابتداء اوک میں خدا ہے اور اوک میں آئیمہ تحرین ہے کہ خدا کے نام سے کرے کہ خدا اس کام میں برکت دیتا ہے بے شر اور یہاں پر میں چاہوں گی کہ آپ بھی جو ہیں وہ خدا کی کوئی حمد جو ہے اس کے بارگاہ میں جو ہے وہ نظران قیدت پیش کریں بلکل بلکہ میرے پاس چند اشار ہیں جو کہ حمد بھی ہیں نات کبھی اس میں پہل ہوئے اور کچھ آئیمہ تحرین اللہ السلام کی شان میں بھی کچھ عرفات ہیں ایک بار مل کر سالوات اللہمہ صلی اللہمہ محمد وعالم محمد وعجل فراجل میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری سنا کے بغیر میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری سنا کے بغیر کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر اور نہ مجھ سے نہ تے کا اک لفظ بھی رقم ہوتا نہ مجھ سے نہ تے کا اک لفظ بھی رقم ہوتا خدا یا لے محمد تیری عطا کے بغیر خدا یا لے محمد تیری عطا کے بغیر قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی تھی قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی تھی بیاز شیر مجھے نات مو صفا کے بغیر بیاز شیر مجھے نات مو صفا کے بغیر میں صرف دے کھلو ایک بار صبح تیبہ کو میں صرف دے کھلو ایک بار صبح تیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو ہو جائے وسیلہ لے نبی کا نہ ہو تو رہتے ہیں وسیلہ لے نبی کا نہ ہو تو رہتے ہیں دعا اثر کے بغیر اور اثر دعا کے بغیر دعا دعا اثر دعا اثر دعا کے بغیر اور آخری شعر جو کہ منقبت کے گوشے میں جاتا ہے سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے وعز سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے وعز تو کیسے مل گئی ہر کو جزا سزا سزا کے بغیر تو کیسے مل گئی ہر کو جزا سزا کے بغیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے آپ نے ہم نات اور منقبت جو یہ اشار پیش کی ہیں ہیں بہت اچھے ہمارے ناظرین کو بھی یقیناً پسند آئے ہوں گے اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ہدایت چینل کا یہ ایک سپیشل ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور ہمارے بھائی قاسم نے بہت اچھے اشار اس میں پڑھیں آہ میں اس پروگرام پروگرام میں اس بات کو آگے بڑھانا چونگی جیسا کہ آپ نے نات میں بھی اشار میں بھی آئے اور سب کچھ کے خداوند عالم نے جو ہے یعنی خدا کے ذکر کے بعد نبی کا ذکر اور نبی کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی آل کا ذکر اس نعمت کا کوئی کسی اور نعمت سے مقابلہ نہیں ہے کہ خداوند عالم نے سورہ رحمان میں کہا کہ تم ہماری کن کن نعمتوں کی تقزیب کروگے کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے یعنی کہ ہم اپنے اردگیر دیکھتے ہیں کہ کتنی نعمتیں ہمارے اردگیر موجود ہیں یہ ہوا ہے پانی ہے آگ ہے جو ہمارے وجود ہے خاگی کی بقا کے لیے چیزیں ضرور ہیں وہ بھی نعمت اور جو یہ ہمارا اپنا وجود ہے یہ بھی ایک نعمت ہے اور جو تمام چیزیں ہم اپنی مادی دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر ہوا ہے ہمارے جو ہے میرے خیال میں آپ کے ساتھ کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ کراچی سے جوائن کر رہے ہیں کالر پر صاحبہ بیعاظ یزدہ علی رزوی انجمنہ ہم خورانہ عباس کے بہت شکریہ علی ہمیں اسپیشل ٹرانسمیشن میں جوائن کرنے کا تو ہماری خواہش ہوگی کہ آپ تاریخ کے حوالے سے یا جیسا آپ بہتر سمجھیں آج کی مناظبت سے یا اس مہینے کی مناظبت سے منقبت کے اشار جو کہ آپ کی آواز کلیر نہیں آ رہی ہے کیونکہ صاحب نہیں آتا رہی جی علی ہماری خواہش ہے کہ آپ آج کی تاریخ کے حساب سے یا اس مہینے کی مناظبت سے منقبت کے یعنات کے جو آپ بہتر سمجھے وہ ہمیں سنائیں بسم اللہ ناظرین محضر کے ساتھ لائننگ کی ڈراب ہو گئی اور کنٹرول روم دوبارہ ان سے کانٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا سیسٹر میں آپ کی طرف دوبارہ جاتا ہوں اور آپ بہت خوبصورت انداز سے جس طرح سے تو ہم بات ہی کر رہے تھے کہ خداوند عالم نے جو ہے اتنی نعمتیں جو ہمارے وجود خاکی کے لیے بھی رکھی اور اس کی بقا کے لیے بھی رکھی اور جو ہمارے اس وجود خاکی کی اس میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جو نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ فانی ہیں جو فنہ ہو جانے والی نعمتیں ہیں ہم اپنے گھر دیکھتے ہیں اپنی گاڑی ہیں جو کہ ہمارے مادی زندگی میں جو ہے آسانیاں پیدا کرتی ہیں اور دوسری چیزیں ہیں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن کیا یہ تمام چیزیں جو فانہ ہو جانے والی ہیں وہ نعمتیں بھی خداوند عالم نے ہمیں آتا کیا ہے اس پر بھی ہم خدا کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہیں بے شک اور بلکل آپ کی اس نعمت کی بات سے اور خدا کا شکر اور توبہ کے اعتبار سے مجھے امام باقر علیہ السلام کا ایک قول یاد آدھا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر ادا کر کے اس میں اضافہ کرو اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے مفرط مانگو تو بے شک یہی نعمت کا حق بھی ہے بے شک کہ نعمت کا شکر ادا کیا جائے اور قرآن میں بھی ایک جنگہ خداوند عالم نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا تمہاری نعمتوں میں برکت پیدا کروں گا لیکن اگر تم نے کفرانے نعمت کیا تو میرا عذاب شدید تر ہے وہ رحمان و رحیم خدا وہ کریم خدا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میری نعمت کا انکار کیا تو میرا عذاب شدید تر ہے اور جب امام سے ہی پوچھا گیا کہ یا اپنا رسول اللہ خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ نیمت کیا ہے بلکل سسرہ معزد علی ازدان دوبارہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم علی بڑی معزد لائن پہلے ڈراپ ہو گئی تھی تو جی بلکل بسم اللہ آپ کچھ ماں کے حوالے سے ناظرین کو کچھ سنانا چاہ رہے تھے بسم اللہ ناظرین بہت معزد ویسے آج ہمارے تمام سٹوڈیوز میں ٹیکنیکل پرابلم چلی اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس ایمیجنسی ٹرانسمیشن نوشن کر رہے ہیں لندن سٹوڈیو سے امام کی بارگاہ میں امام قبول کریں اپنی بارگاہ میں ہماری ایمیسٹوڈیسی عبادت کو ہدایہ ٹیم کی اس عبادت کو اور جی بات میں نعمت کے حوالے سے کر رہی تھی تو امام سے پوچھا گئے کہ یبنا رسول اللہ خداوند عالم قیامت میں جو ہے وہ نعمتوں کے حوالے سے سوال کرے گا تو یہ دنیا کی یہ نعمتیں جو ہمیں عطا کی ہوئی ہیں تو امام نے فرمائے کہ پروردگار عالم تو اللہ پلے شاہن قدیر وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے وہ جو ہے نعمتوں کے بارے میں اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکر عطا کرنا کے تمہیں ضروری ہے لیکن وہ نعمت جس کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا کہا یہ وہ نعمت ہے وہ نعمت عظیم ہے وہ نعمت جو ہمارے جد علی بن عبی طالیب کیا جائے گا کہ وہ نعمت عظیم ہے جس کے لیے خداوند عالم نے کہا کہ اس نعمت کو جس دن یہ نعمت عطا کیے کہا کہ آج ہم نے تم پر نعمتوں کو تمام کر دیا اور ہم نے تمہارے لیے آج اس دین اسلام کو مکمل کر دیا بے شک جب یہ اعلان امامت اعلان علی بن عبی طالیب رسول خدا نے جب پہنچایا تھا لیکن جب یہ اس اعلان رسول کے زبانی سے اعلان کو کرانے سے پہلے جب خداوند عالم نے یہ اس کا جو جسے کہنا چاہیے ایک مقدمہ تیار کیا ہے تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ خداوند عالم نے دو وجوہات تھی اپنے حبیب کو میراج پر بلانے کی ایک تو بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا نور جو ہے وہ میراج کی شب جو وہ ہے رسول کو عطا کیا تھا جس کے لیے کہا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کی تو وہ میراج جو ہے کوسر عطا کرنے کے لیے بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا نور عطا کرنے کے لیے اور پھر علی بن عبی طالب کی ولایت کا جو ہے مقدمہ تھی کہ کہا کہ اس دن کے لیے کہا کہ حبیب تو وقت نکال کر آسمان پر آجا صدرت المنتحہ پر اپنے حبیب کو بلائیا اور پھر کہا کہ ہم نے اپنے بندے پر وحی کی جو چاہی اور اس صدرت المنتحہ پر اپنے حبیب سے جو ہے وہ وحی کی کلام کیا باتچیت کی اور وہ کیا تھا وہ جو ہے تفاصیل میں ملتا ہے کہ وہ کہا کہ علی بن عبی طالب کی ولایت کا مقدمہ تھا اور پھر اس کا اعلان غدیر خم میں اپنے حبیب کی زبانی کرایا اور پھر کہا جب وہ نعمت کا اعلان کروا دیا تو خدا وند عالم نے کہا کہ حبیب آج ہم نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا سبحان رہا یعنی کتنی بڑی نعمت نعمت عظیم ہے اور جسے خبر عظیم بھی کہا گیا کہا کہ یہ لوگ تم سے قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ حبیب یہ لوگ تم سے کس خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں کس خبر عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس خبر کے بارے میں جس میں یہ لوگ اختلاف رکھتے ہیں اور ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خبر عظیم کیا ہے یعنی یہ نعمت عظیم کیا ہے وہ خبر جس کے بارے میں لوگ نوی سے سوال کیا کرتے تھے اور اختلاف رکھتے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں جب ہم نظر ڈالتے ہیں اپنے جسے کہنا چاہیے فروع دین پر تو اس میں ہمیں توحید نظر آتا ہے عدل ہے نبوت ہے امامت ہے قیامت ہے لیکن بعض جو فرقے ہیں اس میں جو ہے عدل بھی نہیں ہے اور امامت بھی نہیں ہے تو امامت وہ خبر ہے جس کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں تو اسی خبر کو خداوند عالم نے خبر عظیم کا ہے اور اسی کو قرآن نے نعمت عظیم کا ہے اور اسی کو امام نے کہا کہ وہ عظیم نعمت ہمارے جد علی بن عبی طالب کی بلایا ہے بے شک ناظرین ہمارے ساتھ یزدہ دوبارہ پاکستان سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم والی اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ یزدہ پھر معذرت کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی ویسے ہم آپ کی کال نہیں کنٹینیو کر سکے بہرحال بسم اللہ آپ شروع کریں ہلو جی جی ہم آپ کو سن سکتے ہیں علی آپ جو بھی سنانا چاہئے بسم اللہ اور اس کے بعد مولود کام کے حوالے سے ایک منقل سے سوال ایک تفہہ بابا جبن اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم چلی 현Master جب ملی طاقتیں پرواز میرے ہاتھوں کو گودلے ماتا نے شبی کیا ہے میں نے مارا لائن لگتا ہے کہ پھر ڈراپ ہو گئی بہت پیارا انہوں نے جو بھی قطابی تک پہنچ سکا ہے بہت مکمل اور جامع اور بہت ہی دل میں اتر جانے والے جملے تھے اور تمام سننے والوں سے بہرحال میں پھر معذرت کروں گا شاید مجھے آگے بھی معذرت کرنا پڑے کیونکہ یہ فابلم ہے مسلسل آ رہی ہے بہرحال اس سلسلے کو ہم جاری رکھنا چاہیں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو بھی ناظرین جہاں کئی بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کو کسی کسی میں مایوسی نہ ہو اور یہ سلسلہ ہیرائی ٹی وی کیسی طرح چلتا رہے تو بہرحال آپ سسٹر آپ نے جس طرح سے نعمت کا شکر اور گناہوں سے توبہ کرنے کا ذکر کیا تو یہ مہینہ جو ہم نے کل شروع کیا رجب کا یہ اس سے زیادہ بہترین موقع تمام مومنی و مومنات کو نہیں مل سکتا کہ وہ خداوندہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بجھا لائیں اور قصد کے ساتھ عبادت کر کے چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو فرض نوازے کی عبادت کی شکل میں ہو یا تذبیحات ہیں تذبیحات ہیں صدقہ خیرات ہے جو کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ بہرحال اپنے گناہوں کا کفارہ اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے ایک خوبصورت بات کہہ دینا امام کا کوئی قول کسی مومن کو سنا دینا اور وہ علم آگے بڑھانا بھی ایک صدقہ ہے اور ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے تو جس سے جو جہاں سے ہو سکے جو جس کپیسٹی میں ہو جو کسی بھی محول میں ہو جو جہاں ہے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ چاہے تو وہ امام کے اس مشن کو اس ارادے کو آگے بڑھا سکتا ہے ماشاءاللہ سے یوکے میں جس طرح سے ان چینلز کا سلسلہ شروع ہوا ہدایہ ٹی وی اور اس کے بعد دیگر چینلز تو بے خال میں اس سے اچھا ذریعہ اپنے عبادت کو بڑھانے کا بلکہ کیونکہ بہرحال اس میں تمام پروگرامز ایسے ہی آتے ہیں ان کو سن کے انسان اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے اور معرفت خداوند تعالیٰ اور امام کی معرفت لیتا ہے ہمارے ساتھ پھر ناظرین کسی کالر نے جوائن کیا ہے ان کا نام مجھے ابھی تک پتہ نہیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بیٹا آپ کا آپ کا نام اور آپ کہاں سے احمد بات کر رہا سر احمد کس جگہ سے پاکستان سے احمد بات کر رہا سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ احمد جی پاکستان سے احمد ہیں جی بیٹا اللہم صلی علی محمد و علی محمد جی بیٹا جلدی سے سنائے میں آپ کچھ ناظرین بہرحال پھر لائن ڈروپ ہو گئی تو خیر ہم بات کر رہے تھے شکران نعمت کا تو اس سے بہترین مہینہ ہمیں نہیں مل سکتا اور کل میری مولانا حسن عباس صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو اسی پر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ روزہ رکھنے پہ بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے اس مبارک مہینہ اس مبارک بالکل کہ انسان جتنا چاہے زیادہ زیادہ کیونکہ بہرحال یہ مہینہ آگے جا کر رجب اور پھر شابان اور پھر رمضان سے جا کے ملے گا تو ایک طرح سے کہہ لیں کہ رمضان تو پوری پورا مہینہ ہی انسان کی اور ہالنگ کا میں کہتا ہوں کہ آپ پورا سال سانس بھی آپ کی نئے گستے عبادت ہے جس مہینے بے شک بے شک تو لیکن تمام مومنین و مومنات کو خدبان دیتالہ نے یہ دو مہینے رجب اور شابان کے بھی عطا کی ہیں کہ جس میں آپ اپنے گناہوں کا کفارہ کر سکتے ہیں کل کے پروگرام میں بڑی اچھی بات امام مولانا حسن ابباد صاحب نے کی کہ خدا تعالی نے کہا ہے کہ میرا مہینہ جو ہے جس کو شہر اللہ کہتے ہیں وہ رمضان مبارک ہے اور معصومین علیہ السلام کے ہمیں اقوال سے یہ ملتا ہے کہ معصومین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جد کا جو مہینہ ہے یعنی پیغمبر السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مہینہ ہے وہ شابان کا مہینہ ہے اور ہم آل محمد چودہ معصومین کا جو مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے تو بہرحال یہ سب انڈگیشنز ہیں یہ سب نشانیاں ہیں اور ہمارے پاس کسی قسم کی بھی علم کی اور انفارمیشن کی کمی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں غفلت ہے یہ مبارک مہینہ ہے جیسے آپ نے ذکر کیا تو یہیں مجھے یاد آئی بات کی یہ رجب کا مہینہ پہلی رجب سے آپ دیکھ لیں پہلی رجب ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام کے ولادت باسادت ہے جو باقر علوم ہے یعنی کہ علم کے جنہوں نے کئی درد جو ہیں واقعی ہیں شگافتہ کیے ہیں علم کے درد کو اور کتنے علوم ہیں جو امام کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں دین کے علوم بھی اور دنیاوی علوم بھی جو امام کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں اور یہ وہ امام تھے جن کو رسول خدا نے سلام کہلوایا تھا اپنے صحابی کے ذریعے کہا تھا کہ جابر آپ جو ہیں وہ میرے فرزن محمد سے میرے فرزن سے ملاقات کریں گے جس کا نام میرے نام پر ہوگا محمد اور جو ہے جناب جابر تو نابینا تھے جب جناب جابر جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی تو اس طرح کہ رسول نے کہا تھا کہ جس کے چال ڈھال گفتار سب جو ہیں وہ میرے مشابہ ہوگا اور انہوں نے اس سے محسوس کیا تھا ان کے قدموں کی آواز سے محسوس کر لیا تھا کہ جو ہے یہ رسول خدا کا وہی فرزند ہوگا اور پھر ان کو گلے سے لگایا تھا ان کے ماتے کے بوسے لیے تھے اور ان کو رسول خدا کا سلام پہنچائے تھا تو رجب کی پہلی تاریخ کا امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادس سے آواز ہوگا ہے بے شک سبحان اللہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم لائن پھر ڈراپ ہو گئی تو بہرحال جی ہم تو یہ پہلی رجب جو ہے وہ وہ علم سے ہی شروع ہو رہا ہے اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں تیرا رجب کیا مبارک دن کے جس دن شہر علم کا در آئے گا سبحان اللہ جن کے لیے رسول نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں علی بن عبی طالب اس کا دروازہ ہیں بے شک علی جو ہیں وہ بلند ہیں کیونے علی کے جو لفظی معنی ہیں قاظم بھائی اور ناظرین کو بھی معلوم ہوگا کہ اس کے لغت میں جو علی کے معنی ہیں وہ بلند انتہائی بلندی کو علی کہتے ہیں سبحان اللہ تو جہاں مولا کے چھانے والے تھے وہیں جو وہ لوگ بھی تھے کہ جو اس شمع رسالت کے پروانے جو جناب جو دفاع کرنے والے تھے جناب مولای کائنات علی بن عبی طالب وہیں سے ان سے جو ہے دشمنی اور کینہ رکھنے والے بھی تھے کیونکہ جو ہے رسول کی حفاظت کے لیے جو ہے جناب مولای کائنات ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے تو وہ دشمنی جو رسول سے تھی جو توحید سے دشمنی تھی وہ مولا علی کے اوپر نکلتی تھی تو جب جو ہے رسول خدا نے یہ بیان کیا تو بعض لوگوں نے جو ہے مفسرین نے یہ بھی بیان کر دیا کہا کہ کیونکہ رسول نے کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ جو ہے بلند ہے کیونکہ علی کے لفظی معنی ہے بلند ہے بے شف یعنی دشمن تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے مختلف پہلو ہمیں نظر آتے ہیں ظاہر رسول خدا کی جو باتیں ہیں وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ خدا سے خالی نہیں ہوتی تو آپ مختلف مقامات پر دیکھ لیں کہ جیسا کہ بتوں کو توڑنے کا واقعہ ہے کہ رسول خدا نے اپنے دوش پر جو ہے وہ مولا علی کو بلند کیا پھر غدیرِ خوم میں جب اعلانِ ولایت علی بن ابھی طالب کروایا تو پھر اپنے ہاتھوں پر علی جنابِ مولای کائنات کو وہ جو پہلانوں کا ممبر بنا تھا اس پر رسول خدا جلوہ فروز تھے پھر اپنے ہاتھوں پر جو ہے مولای کائنات علی بن ابھی طالب کو بلند کیا تھا یعنی رسول اس وقت یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تم اگر بغضے علی بن ابھی طالب میں میری اس بات کی تفسیر یہ کرنا چاہو گے کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے تو پھر دیکھ لو کہ رسول خدا نے کسے اپنے دوش پر بلند کیا ہوا ہے کسے غدیرِ خم میں بلند کیا ہوا ہے رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہی میرے شہرِ علم کا دروازہ علی بن ابھی طالب ہے رجب کی جب تیرا تاریخ آئے گی تو پھر علم کا یہ درد جو ہے ان کی ولادت ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دس رجب ہے دس رجب جو ہے امام محمد تقیی علیہ السلام کی ولادت ہے اور پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ نو رجب نو رجب جو ہے مولا جنابِ علی اصغر کی ولادت ہے کیونکہ نو رجب کو ان کی ولادت ہوئی تھی اور پھر تاریخ میں کہ اٹھائیس رجب کو یہ قافلہ چلا تھا اور پھر جب کربلا پہنچا تھا اور دس محرم جب ہوئی ہے یعنی نو رجب سے لے کر اور دس محرم تک تو ان کا عرصہ جنابِ علی اصغر کا بنتا ہے چھے مہینے چھے مہینے جنابِ علی اصغر کے پھر سن ہوا تھا چھے مہاں دس محرم کو تو یہی مجھے ایک بات یاد آئی کہ یوں تو وجودِ ذات میں پوری ہے کربلا یوں تو وجودِ ذات میں پوری ہے کربلا اصغر اگر نہیں تو ادھوری ہے کربلا سبحانہ یعنی کہ پہلا علی بھی جو اس گھر کے آئے ہیں وہ رجب کے مہینے میں آئے ہیں جو سب سے پہلا علی اور جو سب سے چھوٹا علی جو اس گھر کے آیا ہے جنابِ علی اصغر وہ بھی رجب کے مہینے میں آئے ہیں تو کتنی یعنی کہ یہ وہ علی تھے کہ جو انہوں نے حفاظت کی ہے رسولِ خدا کی بے شر مولای کائنا تلیب نے ابھی تالیب نے کہ ہر جنگہ جو ہے ہر جنگوں میں آپ دیکھ لیں کسی کوئی بھی یہاں تک کہ دعوتِ اشیر سے لے کر چلتے ہیں اگر تو دعوتِ اشیر مزول اشیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنابِ مولای کائنا تلیب نے ابھی تالیب بہت کم سندھے لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری ہیں جنابِ ابو تالیب نے اور جنابِ مولای کائنا تلیب نے ابھی تالیب نے اٹھائی ہوتی اور جب یہ دعوت کا اعلان کیا تھا اور اس وقت لوگوں نے ابو سفیان کے ابو جو ہے ان لوگوں نے جب رسول کی بات سنے بغیر اٹنا چاہا تین دن ایسے گزرے اس وقت مولای کائنا تلیب نے ابھی تالیب کھڑے ہوئے تھے کہ آج تمہیں رسول کی بات کو سن کر جانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مولای کائنا تلیب یہ پہلے علی وہ ہیں کہ جو حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تمام مقامات کے اوپر رسالت کی اور یہ جناب سب سے چھوٹے علی جو علی ازغر ہیں یہ نظر آتے ہیں حفاظت کرتے ہوئے امامت کی یوں تو ازغر تھے لیکن کربلا کے اکبر بن کے دکھایا ہے کہ جو بھی شہید آتا تھا اپنے سینے کے اوپر برچیاں کھا رہا ہے نیزے کھا رہا ہے کہیں ہم دیکھتے ہیں مولا باس کے بازو خلم ہوئے کہیں یعنی کہ اتنے ظلم ہوئے اس طرح شہادتیں ہوئیں لیکن جناب علی ازغر کی شہادت ہمیں اس طرح نظر آتی ہے کہ آغوش امام حسین علیہ السلام میں تھے اور جب وہاں سے غرملا کا تیر چلا تھا تو ادھر جناب علی ازغر نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اونچھا کر لیا تھا یہاں تک کہ وہ تیر اپنی گردن پر لے لیا تھا کیوں حفاظت امامت میں یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس گھرانے کا شش ماہ بھی چھ ماہ کا ننہ بچہ بھی جو باپ کی آغوش میں چل کر خود چل کے نہیں آیا بلکہ امام کی گود میں میدان میں آئے ہیں وہ بھی معرفت امامت رکھتا ہے کہ وہ بھی امامت کے حفاظت کر رہا ہے کس طرح کہ اپنے گلے کے اوپر تیر کھایا اور کیسے مسکرا کے وہ تیر کھایا ہے کہ وہ شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ازغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام ازغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے یعنی کہ اس گھر کا وہ ننہ علی ازغر بھی ہمیں اس مقام پر نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر جو لوگ جو تھے دشمن اپنی موڑ موڑ کے رو رہے تھے اور وہ جناب علی ازغر گئے تھے مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی جو میں نے کبھی پڑھی تھی کہ جو بچے جو ہیں وہ اپنے کھلونوں کی طرف جاتے ہیں کھلونے بچوں کو نظر آتے ہیں تو بچے جو کرول کرنے والی ایج میں ہوتے ہیں یا چلنے والی ایج میں ہوتے ہیں اپنے کھلونوں کی طرف بھاگ کے چلتے ہیں یہاں جناب علی ازغر جو ہیں وہ خیمے میں تھے اور کس طرح آئے ہیں خیمے سے نکل کر اپنے بابا جان کی گود میں کہ جناب علی ازغر جو ہیں وہ ان نو لاکھ کے یزید کے ان لشکروں کو اور ان تیروں کمانوں کو اور ان تلواروں کو یہ کھلونوں کی طرح سمجھ رہے تھے کیوں کہ یہ شیر خدا علی بنے بھی طالب کا پوت علی ازغر ہے سبان رہا تو یہ جناب علی ازغر جو آئے ہیں اور وہ اس کو کھلونوں کی طرح سمجھ کے آئے ہیں اور اسی طرح مسکرہ کے تیر جو ہے وہ اپنی گردن پر لے لیا یعنی کہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم بھی جو ہیں وہ معرفت امام رکھتے ہیں کہ جب امام نے صدا استقاثہ بلند کی تھی حل بن ناصرین ینصرنا اس وقت جناب سید سجاد جو ہیں وہ غش میں پڑے تھے لیکن اس وقت جو ہیں جناب علی ازغر نے خود کو جھولے سے گرا کر لبیگ کی آواز اپنی بے زبانی میں آواز لبیگ بلند کی تو ہمیں اس گھر کے کیا کہنا اس گھر کے تمام جو ہیں وہ تمام کے تمام علی نظر آتے ہیں اور تمام علی ایسے پیکر میں نظر آتے ہیں جن کے لئے رسول کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارا اول بھی محمد ہے ہمارا عوصد بھی محمد ہے ہمارے آخر بھی محمد ہے ہمارے کل کے کل محمد ہیں اور یہ ایسے محمد ہیں جو کردار میں گفتار میں ہو بہو خدا کی حبیب محمد کی طرح ہوں گے وہی مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اسی لئے جب رسول کی شبیہ ہوں گے رسول کے کردار اور گفتار اور ان کا سرابے کی طرح ہوں گے تو کہ جب بس طرح ہجرت کی رات جب مولا علی جو ہے بس طرح رسالت پر لیٹے تھے تو کفار مکہ یہ سمجھے تھے کہ یہ کون سو رہا ہے سمجھ رہے تھے کہ یہ تو رسول خدا سو رہے ہیں جبکہ علی بن ابھی تعلیم سو رہے تھے یعنی کہ جو بلکل پیکر رسالت محمد کے پیکر نظر آئیں وہ ہیں آلے محمد علیہ السلام اور جب جو ہے وہ کفار مکہ نے جب دیکھا تھا اور جب جو ہے وہ دیکھا تھا جب مولا علی جو ہے ہجرت کی رات بس طرح رسالت پر سوئے تھے تو مجھے ایک شیڑ یاد آ رہا ہے کہ جب رسول گئے تھے تو اپنی تمام امانتیں تمام چیزیں جو ہیں وہ مولا علی کے سپورٹ کر کے گئے تھے اور کس شان سے علی جو ہیں مولا کائنات جو ہیں وہ بس طرح رسالت پر سوئے تھے کہ رضا عرب کی چادر تھی توقل کا تکیہ تھا اور اس عالم میں سوئے تھے کہ ویسی نین تو علی کبھی سوئے نہیں کبھی نہیں سوئے اور پھر کیسے وہ اس بس طرح رسالت پر ہجرت کی رات سوئے تھے کہ وخول شائر کے کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے محمد کی شبی ہے انگوشتے بدندان تھے سبھی مکہ کے کافر سویا تو محمد تھا یہ جاگہ تو علی ہے اور جب آئے تھے اور رسول سمجھ کے علی کے پاس آئے تھے جب چادر ہٹا کر دیکھا تھا تو علی نے ابھی طالب جلل ربا فروز تھے اب پوچھا تھا یا علی رسول کہا ہے تو سوال کیا کہ کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے میرے خاصے میں آپ کے ساتھ کوئی کالر ہیں ہمیں دوبارہ علی یزدہ نے کراچی سے جوائن کیا ہے اسلام علیکم ابھی لائن کنیکٹ نہیں ہوئی ان سے تو میں بات کر رہی تھی ہجرت کے حوالے سے مطلب یہ کہ کلونہ محمد کے ایسے سانچے میں ڈھلے ان کی زواعت مقدسہ علی محمد کی کہ جب وہ اٹھے ہیں اور بس طرح رسالت پر دیکھا اب اس کے جو ہے وہ علی نے ابھی تعلیب سو رہے ہیں آپ جب دیکھ کے پریشان ہوئے علی شیر خدا تھے علی کی بہادری مشہور تھی کوئی کسی طور پر بھی علی کا کوئی مثال کوئی علی کا ثانی موجود نہیں تھا آپ دیکھ کے گھبر آئے اور دیکھ کے جو ہے ایک دوسرے سے مطلب کہا کہ ہم تو سمڑ رہے تھے کہ یہ رسولز ہو رہے ہیں لیکن یہ تو جو ہے علی نکلے اور جب علی کو دیکھا تو جو ہے وہ جب حجرت کی رات علی کو دیکھا تو اب دیکھے گھبرا گئے اور گھبرا کے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ رحمتِ یزنا تھا وہ رحمتِ یزنا تھا یہ قہرِ جلی ہے وہ رحمتِ یزنا تھا یہ قہرِ جلی ہے سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے وہ رحمتِ یزنا تھا یہ قہرِ جلی ہے سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے اور احباب اگر جان بچانی ہو تو بھاگو احباب اگر جان بچانی ہو تو بھاگو تم سب جسے سمجھے تھے محمد وہ علی ہے کہ اب جب گھبرائے اور علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احجرت کی رات بھی سوئے تو دشمنوں کو ایسا لگے کفارِ مکہ کو ایسا لگا کہ یہ خدا کی حبیب محمد سو رہے ہیں تو کردار میں گفتار میں بلکل جو ہے وہ رسولِ خدا کے پیکر تھے بلکل اور اگر میں سسٹر ایرم کے پورے اس جنہوں نے بیان کیا اس کو اگر مختصر کروں تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ خدا وند تعالیٰ کی ویدانیت کو قبول کرنے کے بعد اور ختمِ انبیاء پہ ایمان لانے کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا ذریعہ ہے اور جو دوسرا ہمارا درجہ ہے وہ امامت کا ہے اور اسی سلسلے پہ ہم کو فالو کرتے ہیں اور اسی پہ چلتے ہیں اور سب سے خفصت بات یہ ہے کہ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک تمام چیزیں اسی طرح سے آگے بڑی جس کو آپ شجاعت کہلیں یا علم کہلیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم قول ہے کہ میں نے یا غالباً مولا علی علیہ السلام کا قول ہے میں ایک قول لے لوں اس کے بعد آگے یہی سے کنٹیونی کروں گا ہماری ایسا کالر شامل ہوئے ہیں میجر جاویز صاحب غالباً پاکستان سے اسلام علیکم اسلام علیکم میں نے فون کیا تھا کہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے امرجنسی میں اتنے آسن طریقے سے جو ہے وہ پروگرام پیش کرنا شروع کیا ہے ہم مشکور ہیں آپ کے کہ بینہ کسی تیاری کے بینہ کسی وارلنگ کے آپ نے آ کے بیک سے پروگرام شروع کر دیا we really appreciate that and thank you very very much اور میں لوگوں سے بھی یہی ریکویس کروں گا اس وقت جو بھی سن رہے ہیں اور جو ہمارے ریگولر کالر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آپ کو کال کریں اور آپ کی حسنا ہو جائی کریں میں صرف ہدایت تیم کی طرف سے آپ کا بہت مشکور ہوں اور appreciate کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے امرجنسی میں آ کے بیک سے یہ پروگرام شروع کر دیا thank you very much so nice of you بہت شکریہ یہ ہمارے جو ہیں director ہلائی ٹی وی کے اور ہم ان کا شکریہ دا کریں گے کہ انہوں نے جو ہے یہ لوگ اتنی خدمات انجام دے رہے ہیں ہماری علامہ کرام جو ہیں وہ جس بھی سٹوڈیو کے ہیں وہ تمام احسن طریقے سے اپنی اس خدمات کو انجام دے رہے ہیں اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں اور ہم تو ایک ادنا سے کہنا چاہیے اس چینل کے شاگردوں میں سے ہیں ان لوگوں کے جو ہمارے علامہ دین ہیں اور جو یہ تمام ہماری ٹیم ہیں جو ہدایہ چینل کو چلا رہی ہے کیونکہ اس چینل کے سرپڑا سیمام زمانہ ہے اور یہ سب امام کی دعائیں ہیں جس کے وسیلے سے جو ہے یہ چینل آگے بڑھ رہا ہے اور مجھے یہی قبلر کے فون کال کے حوالے سے انہوں نے ہمیں سر آہا ان کا شکریہ اس حوالے سے ایک بات کیا دا ہے کہ اس چینل کو لوگ اتنا سر آتے ہیں اس ہدایہ چینل کو کہ میں ایک جنگہ مجلس پڑھنے گئی تھی تو وہاں ایک صاحبہ ملی جب یہ چینل بلکل نیا شروع ہوا تھا تو ان کی آنکھوں میں آسو آگئے ہم اس چینل کے بارے میں بات کر رہے تھے ہدایہ چینل کے بارے میں تو ان کی آنکھوں میں آسو آگئے اور انہوں نے کہا کہ میری ہمیشہ دعا اس چینل کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ وہ چینل ہے کہ اس عرض کے ہماری دعا ہمیشہ اس چینل کے ساتھ ہے اور ہم یقین کرتے ہیں ہمارے تمام ناظرین کی دعائیں ہمارے تمام علماء کرام کے ساتھ ہمارے اس چینل کے ساتھ ہماری ہدایت کی تمام جتنے سٹوڈیوز ہیں ان کی ٹیم کے ساتھ تمام ناظرین کی دعائیں ہیں اور یہ جو ہے امام کا چینل ہے آپ سب کے تعبون سے ہی چل رہا ہے اور آپ سب کی دعاوں سے ہی چل رہا ہے پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اس قدمات کو اور اس قلیل عبادت کو امام زمانہ اور خداوند عالم آئیم تحرین اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور بھائی میں چاہوں گی کہ یہاں پر شاید جو ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے جو نمبر لکھا رہا ہو سکتا ہے وہ ناظرین کو کلیر نہیں نظر آ رہا ہو تو ایک دفعہ آپ اس نمبر کو دہرا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو کال کرنے میں آسانی رہے ہم ناظرین آپ سے بھی چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں کیونکہ یہ بہت جیسا کہ قبلہ نے بتایا بہت ایمرجنسی میں یہ پرگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے اور اگر ہم سے بھی بیان میں کوئی غلطی ہو تو آپ بھی درگزر کیجئے گا اور خداوند عالم تو ویسے ہی غفور و رحیم ہے وہ بھی ہماری ان غلطیوں کو معاف کریں بے شک تمام کالرز کے لیے جو کہ ہمیں یوکے سے کال کریں گے وہ نمبر نوٹ کریں آہ ۸۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳� تک یہ ہماری ٹیکنیکل پروبلمز دون نہیں ہو جاتی ہیں اور پھر ہدایت چینل اپنے بارہ جو شیڈول پروگرامز ہیں آج کی دن کے اعتبار سے بہت سٹارٹ نہ کر لے بہت اچھی بات آپ نے ارم کہی کہ واقعی ہدایت ٹی وی چینل کا شروع ہونا ایک اتنا خوبصورت قدم ہے جس کا اندازہ مجھے ست سے زیادہ اس وقت ہوا جب میں پاکستان وزیڈ پینے کیا اس چینل کے کھلنے کے بعد بہرحال تو کیونکہ وہاں پہ تاثب کی وجہ سے یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی ایسا چینل شروع کیا جائے جو کہ خصوصی صرف اہل تشریح حضرات کے لیے ہو کچھ کوششیں ہوئی تھی شروع میں لیکن بہرحال وہ مکمل نہیں ہو سکی اور ان کو بند کر دیا گیا کیونکہ جہاں حق بات ہوتی ہے وہاں پہ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں بلکہ ہمارے اہل سنت بھائیوں نے بھی ہمارے اس میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہن اور بھائیوں نے بے شرح مستقل کالرز بھی ہیں بلکل وہ بھی اس سے فیضیاب ہوتے ہیں بلکل یعنی کہ ہدایت چینل کا مقصد کوئی تفرقہ پھیلانا نہیں بلکہ حقیقت آشکار کرتی ہمارے ساتھ ایک کالر نے ہم کو جوائن کیا ہے السلام علیکم پارا لائن ڈراؤپ ہو گئی آہم تو بلکل یہ یہ تو سلسلہ ہے اور آہم اگر آپ دیکھیں تو ہماری آہم یہ تو ابھی چینل سٹارٹ ہوئے ونہ ہمارے آہ مجلسیں ہماری درزگاہ ہیں بلکل ہماری ٹریننگ سینٹرز ہیں آہم ٹھیک ہے تمام مسلم علماء چاہے وہ جس بھی مقاتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں ان کے پاس چندی مہینے ہیں اپنے آپ کو آہ راہ راست پلانے کے لیے جی یا اپنے گناہوں کا کفارہ دائیں گے نہیں جس میں رمضان سب سے زیادہ آہ پرامننٹ ہے اور اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے لیکن بہرحال ہمارے دو مہینہ آٹھ دن آہ مورم الحرام کے سلسلے میں اس کے علاوہ بھی جو پورے سال میں ہیں جو آہ جو جشن کے جو ولادت کے جو میلاد کے ایام آتے ہیں وہ بھی ہمارے جو ہے ان چینل کے ذریعے پہنچتے ہیں ہماری ناظرین کو معلومات اور جو ایام آزا آتے ہیں جس امام کی شہادت ہو علی بیت کے گھرانے میں ان سے تعلق رکھنے والے جس گھرانے جو بھی لوگ گزریں انتی اگر شہادت کے ایام ہوتے ہیں تو بھی جو ہماری ناظرین کو اور ہم سب کو جو ہے مفید معلومات ملتی ہیں بے شک بے شک ایرم میں آپ کی گفتگو کا سلسلہ جہاں آپ نے علم پہ چھوڑا تھا وہیں سے میں چاہوں گا کہ ہم اس کو شروع کریں بے شک علم کو حاصل کرنا چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں شیعہ ہوں سنیہ ہوں بریلیہ ہوں کسی بھی مسلک سے ہوں علم کو حاصل کرنا نالج رکھنا اپنے آمال کو علم کے ساتھ لے کے چلنا اس پہ بہت زور دیا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے ایک حدیث اس پہ یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو اقسام کے لوگوں نے میری کمر توڑ دی ایک تو وہ جو کہ علم رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اور دوسرے وہ جو کہ عمل تو کر رہے ہیں لیکن بغیر علم کے تو ناظرین اس قول کے اس ارشاد کے اس حدیث کی روشنی میں جو بات ہماری عقلوں تک پہنچتی ہے وہ یہ کہ صرف رات بھر عبادت کر لینا صرف سجدے ادا کرنا یا بیغر کسی علم کے کوئی بھی نیک کام کرنا وہ اس قدر خدا وندہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں رکھتا جو کہ علم کے ساتھ جائے جب بھی کہا ہے نا کہ علم جو ہے وہ عمل جو علم کے بغیرے بیکار ہے بلکل اور وہ علم جو عمل کے بغیرے وہ بیکار ہے یعنی کہ عمل کے ساتھ علم ہونا ضروری ہے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل ہونا ضروری ہے اور علم کے لیے تو اتنی تعقید ہے ہمارے مذہب میں کہ ہمارے مذہب کی بنیادی علم پر ہے بے شک علم پر ہے جیسے مختلف مذہب کی بنیادیں ہم نے دیکھتے ہیں کسی مذہب کی بنیاد جو ہے وہ گریے پر ہے کسی مذہب کی بنیاد جو ہے وہ خوشی پر ہے ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی بنیادیں ہیں تو اسلام کی بنیاد کہا گیا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ علم پر ہے اور علم کے لیے اتنا زور دیا گیا کہا مہد سے لہت تک علم حاصل کرو یعنی کہ ماں کی آگوش سے لے کر اور قبر جانے تک بھی علم حاصل کرتے رہو بے شک ایک آیت اللہ کا مجھے ہم واقعی یاد آ رہا ہے کہ ان کو اپنی موت کا پتہ جانی وہ اس قدر علیل تھے کہ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا مذہرت ایرام ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ موجود ہیں انجمن تنظیم حسینی پاکستان کے ناصر زیدی اسلام علیکم ناصر وعلیکم اسلام بہت شکریہ ناصر بھئی آپ نے وقت نکالا آج کی ہماری اس اسپیشل ٹرانسومیشن کے لیے میرے خواہش ہوگی کہ آپ جو چاہیں چاہے سلام ہو یا منقبت ہو یا نات ہو اس کے اشار ہمارے سامنے ہمارے ناظرین کو سنائیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے توریام میں مدید کیا آن لائن کیا میں تمام اپنے سنیہ والیوں کی مجھے آواز سنو رہے ہیں سب کو سلام کروں گا علیکم سلام ورحمت اللہ اور رجب کا پہلی تاریخ آپ تمام مومین کو مبارک کو بہت بہت آپ کو بھی اور منقبت نوحہ اسلام جو آپ سننا چاہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں پہلے ایک منقبت کو پہلے آپ کو سنانا چاہوں گا پہلے آپ کو سنانا چاہیں جنو بشای شای ولی او دبیر جنو بشای شای ولی او دبیر چیندل سارے حضی اس کا پتا ہے کیسے کعبہ نام ہے گھائی کا کانے کعبہ سبان اللہ ناصر بہت خوبصورت آپ نے حدیعہ پیش کیا بہت شکریہ آپ کا اگر منقبت کے آپ چندہ اشار بارال ناصر زیادی ان نوہ خوان میں شامل ہے جن کو ہم اپنے بچپن سے بلکہ یہ لوگ وہ تھے کہ پہلے شروع کرنے والے عزداری اور خاص طور پر ینگ سٹرس میں بہت زیادہ معشور تو ناصر بھائی اگر آپ کچھ منقبت کے یا اشار ہمیں سنائیں لائن ڈراب ہو گئی انفرچنیٹلی تو ناصر بھائی نے بھی بہت اچھا جو ہے وہ اس کے اشار پیش کیے اور مجھے وہیں بات یاد آئی کنکے سی بات سے کہا کہ ان کے شیر میں غالباً آواز میں یہ اس مجھے صحیح سمجھ آدھ کلیر نہیں ہو سکی لیکن جتنا سمجھ رہا ہے وہ یہی تھا کہ اس کے اندر انہوں نے مولا علی کی ولادت کے گھر کی جو ہے نشاندہی کی کہ شیر میں کے جو ہے مولا علی کی ولادت کا گھر کیا تھا تو وہیں مجھے وہ شیر بھی یاد آ رہا ہے اسی وقت کہ فرازے دار سے میسم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں اور علی کی جائے ولادت کی جب بات آئی علی کی جائے ولادت کی جب بات آئی کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں بے شک بے شک کہ خدا نے جو ہے مولا علی کی آمد کے لیے بھی انتظام کیا کہ ان کی آمد کے لیے جو ہے وہ اپنا مکان پیش کیا بلکل کہ جب مولا کی والدہ جو ہے جناب فاطمہ بنت اصد جو ہے وہ کعبے کا تواف کرنے گئی تھی اور حکم خدا ہوا تھا اور جب بی بی نے جو ہے وہ اس کعبے سے اپنے آپ کو مس کیا تھا حکم خدا ہوا تھا کہ فاطمہ بنت اصد خانہ کعبہ کے اندر آ جاؤں بلکل کیونکہ یہ وہ علی ہے ان علی کی ولادت ہونی ہے جن علی کی نسل میں جو ہے وہ گیارہ آئیمہ آنے تھے سبان اللہ گیارہ آئیمہ جب ان کی نسل میں آنے تھے تو پروردگار عالم نے ان کی ولادت کے لیے بھی خصوصی اعتمام کیا جو وہیں ہم دیکھتے ہیں جناب عیسیٰ کی والدہ کے لیے جناب مریم کے لیے حکم موعتہ کے مریم جو عبادت کی جنگہ تھی وہاں سے دور چلے جاؤں اور وہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں مولا کائنات علیب نے بھی تعلیب کی والدہ کے لیے کہ ان کو حکم موعتہ کے فاطمہ بنت اصد آپ جو ہے وہ خانہ خدا کے اندر آ جائے اور اس کے اندر پروردگار عالم نے در پیدا کیا تھا اور در سے جو ہے وہ جناب بی بھی گزر کے جو ہے اس کے اندر چلی گئی تھی اور وہاں مولا کائنات علیب نے بھی تعلیب کی ولادت ہو گئی تھی بے شک اور جب جو ہے خیر اس بات کو تو ہم آگے بڑھائیں گے کیونکہ آگے ہمارے تیرہ رچب کے بھی پروگرام آئیں گے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے علیب نے بھی تعلیب ان کا یہ خاص جو ہے جو مولا رسول خدا نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں علیس کا دروازہ ہے تو وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے نہج البلاغہ کے جہاں جو ہے وہ امام کا کلام جو ہے وہ قرآن کی ہمرنگ نظر آتا ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی اتنی جسے کہنا چاہیے مکمل کتاب نظر آتی ہے تو وہ نہج البلاغہ بلاغت کی جو نہج ہے آخری نہج وہ مولا علی کا کلام بے شک تو جو ہے اس کے اندر مختلف چیزیں ایسی ہیں ایک جنگہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو ہے پروردگار عالم تو جو ہے ویسا ہی میرا رب ہے پروردگار میرے غرور کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میرے تکبر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور پروردگار عالم تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں بس مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے یعنی علی جیسا بندہ علی ابن بی طالب جیسا انسان یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ خدا تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے جبکہ وہ مظہریں خدا ہیں پروردگاری عالم نے ان کی ذات کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے بے شک لیکن وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ہمیں کتنی ان کے ساری ہونی چاہیے اور ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے اپنے خداوند عالم سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کے راستے پر چلا کہ جینے کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کی بے شک بے شک ہم سوری الحمد میں بھی پڑھتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی بلکل بلکل تو اس حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ پروردگرام سے پہلے بھائی آپ بھی مجھے کوئی مولا کا قول سنا رہے تھے میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس قول کو جی بلکل میں اس سے پہلے بلکہ وہ وہ سلسلہ میں جوڑنا چاہوں گا جو ہم بات کرے تھے علم کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور یا غالباً مولا علی کا یہ قول ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم نبی سے اس طرح علم حاصل کیا جس طرح سے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے تو اگر اس پہ غور کی اجائے تھے کہ کبوتر سے مثال کیوں دی گئی ایک کولر لے لوں جو کول دینا بڑا مشکل کام لگ رہا ہے آج اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے آج کولز میں کچھ مستقی ہے لیکن ہم ناظرین سے پھر بھی گزاری کہ آپ وہ کوشش جاری رکھیں بلکل ہم اتنی حمد سے یہاں بیٹھیں انشاءاللہ پرورتگان جو ہے وہ اس کوشش کو کامیاب بنائے گا آپ کی کول بھی جو ہے وہ ڈروپ نہیں ہو اور جی بلکل تو آگر سوچا جائے تو مولا علی نے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر کی مثال کیوں دی تو آپ اور کسی اور جانور کی کیوں نہیں دی دی تو آقل اقل سلیم میں یہی بات آتی ہے کہ کبوتر کو اگر آپ اپنے بچے کو کھانا کھلاتے دیکھیں تو وہ دانا موہ سے اٹھاتا ہے اور بچے کے موہ میں ہی ڈالتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کمی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں کوئی تبدیلی نہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے یا کوئی چیز کم رہ گئی ہے کیونکہ اگر آپ بچے کے سامنے کھانا رکھ دیں تو شاید وہ پورا کھائے اور باقی نہ کھائے یا وہ کھاتے ہوئے گرائے تو اتنی خوبصورت مثال دیکھیں کہ ہر علم کا پیکر ہیں یہ لوگ یہ جو ہستیاں ہیں یہ علم کی محراج ہیں ان کی مثالوں میں بھی ایک وجہ ہے اور علم کے لیے کہا کہ یہ راسخونہ فی العلم ہے علم ان کے اندر راسخ ہوا وہاں ان میں ڈوبا ہوا ہے یعنی کہ ایک مثال سے میں آپ کو اپنے ناظرین کو بھی واضح کروں گی کہ جو ہے خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر علم ہے بلکہ یہ کہا یہ علم کے اندر ڈوبے ہونے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم ایک برطن میں پانی لیتے ہیں ایک گلاس میں پانی لیتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ گلاس کے اندر پانی ہے یعنی کہ گلاس کی اندرونی سطح تو تر ہے لیکن بیرونی سطح جو ہے وہ خوشک ہے اندر پانی ہے اندر تری ہے لیکن باہر خوشک ہے لیکن اگر ہم ایک برطن میں پانی لیتے ہیں اور اس کے اندر گلاس کو ڈال دیتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ گلاس پانی میں ہے یعنی کہ اب گلاس کی اندرونی سطح بھی تر ہے اور بیرونی سطح بھی تر ہے اسی طرح پروردگار عالم کے بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ان کے اندر علم ہے یہ نہیں کہا بلکہ کہا یہ علم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں راسخونہ فیل علم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں علم کے اندر اترے ہوئے ہیں یعنی کہ ان کا اول بھی علم ہے ان کا ظاہر بھی علم ہے它 باطن بھی علم حق ہے ان کا آخر بھی علم بہت اچھی بات ہمп نے کی لیکن ساتھی ہم دوبارہ ایک Color کو لیتے ہیں hello assلام علیکم salam علیکم جی نقوی بول رہا ہوں علیکم سلام جی نقوی صاحب کہاں سے ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت خصورت اور بہت پیارا پروگرام ہے اور تیرہ رجب کا بھی ساتھ سلسلہ چاہ رہا ہے بہت شکریہ اور کچھ نصیبی ہے ہماری کہ ہم تیرہ رجب کے ماننے والوں میں ہیں بے شک اور زرمان پر بھی اس روم دھڑکے سے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی جگہیہ کوف نہیں ہے ہم ان کی پدائش بھی مناتے ہیں اپنے اماموں کی اور ان کی وفات بھی مناتے ہیں اور بابان کے دو خل مناتے ہیں بے شک سب سے پہلے میں بات میں ایک ربائی بھی مولا علی کی شان میں پڑھوں گا میں آپ سے سریعہ آپ علم کی بات کر رہے تھے تو ایک واقعہ میں جب ہی یاد آ گیا کہ فریشتہ رسول پاک کے طریب آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ سے تو ساتھ جبنیل بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ کے حران ہو گئے یہ فریشتہ تو کبھی نہیں آیا تو ہاں کیا لینے آیا تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیوں آیا تو نے کہا جی اللہ تعالی نے کہا کہ آپ علم چاہتے ہیں یا دولت چاہتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھا لانگا دوسرے دن وہ فریشتہ پھر آیا تو پھر اس نے کہا جی آپ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دولت چاہیے یا علم چاہیے تو رسول پاک نے کہا کہ مجھے علم چاہیے تو اللہ کا حکم تھا کہ اگر انہیں دولت چاہیے تو زمین پر جتنے پہاڑ ہیں سارے سونے کے بنا کے ان کو پیش کر دینا تو رسول پاک کی اس بات پر یہ اظہار ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ ہے نبیوں کی دولت اور جو دولت ہے دوسری ہے وہ ہے فراؤنوں کی علیت فراؤنوں دولت کو پسند کرتے ہیں اور نبی جتنے بھی ہیں یا امام جتے ہیں وہ علم کو پسند کرتے ہیں تو جب آپ کے پاس علم ہوگا تو دولت کو دوسرے آپ کے گھر میں آ جائے گی کیونکہ جو دولت علم کے ذریعے آپ کمائیں گے علم کی دولت ایسی ہے جس سے دوسرے مستفی غالباً ان کی نقوی صاحب کی کال ڈروپ ہوگی میں خلال میں یہ جو ہے قبل آپ دوبارہ جو ہے وہ کوشش کریں کال ملنے کی بہت اچھی باتیں کچھ ہی دیر میں ناظرین آزان کا وقت ہونے والا ہے اور ہم اسی لندن اسٹوڈیو سے لائف آسان آہ ٹیلی کاس کریں گے آہ جیسے ہی مجھے آہ وقت کا علم آہ ہوتا ہے اور مجھے پتا جاتا ہے کہ یہ نماز کا آزان کا ٹائم ہوگیا تو میں غیسے ہی آہ اہ آہ 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 ہم آہ تو آہ بارال تو آہ آہ علم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے یہ جو ہے لبیت راست علم کے اندر اترے ہوئے ہیں بے شکل اور پھر علم باتھتے ہوئے بھی ایسے نظر آتے ہیں آہ بلکہ مام جعفر صادق علیہ السلام کا مجھے بات یاد آرہی ہے کہ امام نے جو ہے یونیورسٹی جو بنائی تھی جس کی بنیاد رکھی تھی تو ساتھ سو یا ساتہ ہزار دو روایتیں ہیں سے زیادہ علوم جو ہیں وہ اس اونیورسٹری میں پڑھائی جاتے تھے اور تنہا پڑھانے والے جو ہیں وہ امام تھے تمام علوم یعنی دین کے دنیا کے اسمانوں کے عرضیات کے فلکیات کے ریاضیات کے نفسیات کے جتنے علوم ہیں کتنے علوم ہیں اور وہ سات سو سے زیادہ یا سات ہزار بعض روایت میں تو وہ امام اکیلے پڑھاتے تھے اور یہاں تک کہ جو کتنی زبانیں ایسی تھی جو لوگوں کو امام سکھاتے یہاں تک مجھے مولانا علی رزاریزبی صاحب کا ایک بیان کے ہوا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آگا کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ سلام کے ایک شاگرد مومن اتاں جی شاید کولر نہیں کیونکہ ازان کا وقت ہو چکا ہے تو ناظرین بلکل ہم آگے اپنی ٹرانسپیشن دوبارہ کنٹینیو کریں گے لیکن اس وقت ازان کبری ہے بسم اللہ استغفر اللہ ربی من کل اعظم بن واتو و علی ماشا اللہ موسیقا موسیقا جاو ایوہ اللہزین آمنون سلو علیہ و سلمون تسلیمون اللہمہ سلی علی محمد و علی محمد اللہ اللہ ہو اکبر جل جلالہم و شان 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 ہو آل شہادو اللہ اکبر جلالہم Humans ہو اکبر جلالہم و شان شہد اللہ علیہ 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 وحدہ شہد اللہ علیہ 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 وحدہ محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ 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 شہد اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ وآلہ 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 بلا فاصل علی الخلق حیاء علیہ السلام 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 موسیقی اللہ اکبر اللہ الیلہ اللہ اللہ الیلہ اللہ 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 مومنین اور مومنات کا ہی ساتھ چاہیے ہوگا تب ہی یہ مشن پورا ہو سکتا ہے اور جیسا کہ ابھی ہم نے شروع میں کہا اپنے اس پروگرام کے کہ یہ رجب کا مہینہ بہرحال مہینہ کوئی بھی ہو صدقہ خیرات اور نیک کام کی طرف رجوع کرنا کی کوئی قید نہیں ہے انسان جب چاہے اور جب اس کی استطاعت ہو جس طریقے سے بھی ہو اس چیز کے اندر مدد کرنے میں یا نیک کام کی طرف رجوع کرنے میں مال کی مغدار یا اس کی وہ نہیں دیکھی جاتی کہ اس کی قیمت کیا ہے نیت نیت ہے خلوس ہے اگر آپ کے پاس جیسے اسی مشن کو دیکھ لیں آپ کہ ہدایت چینل کا جو سلسلہ شروع ہوا شروع میں مشکلات ہوئی ہوں گی ایسا کہنا اور ایسا سمجھنا بلکل قطن صحیح نہیں ہوگا کہ یہ چینل چلانا یہاں پہ خاص طور پہ یوکے لندن دنیا کا مہنگا ترین سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اس وقت جو سب سے ایکسپنسف سٹی ہے دنیا میں وہ ابھی اس وقت لندن ہے تو یہاں سے اس چینل کو ٹیلی کاس کرنا تمام ایکسپنسز کو بیئر کرنا اور پورے یوکے سے یعنی صرف لندنی نہیں تمام سٹیو سے تو بہرحال یہاں جس قسم کے ٹیکسز ہیں اور جو کی ریسٹرکشنز ہیں ان سب سے گزرتے ہوئے آپ تک یہ لائف ٹرانسویشن پوری دنیا میں پہنچانا چاہے وہ یورپ وہ یو ایس او ایشن کنٹریز آسان نہیں ہے اور مومنی مومنہ سے میری گزارش ہوگی اور سب کے تعاون سے ہی جو ہے یہ چل رہا ہے بلکل اور جس سے جو ہو سکے دیکھیں اگر ہم اپنی ٹیکٹیکل لائف میں دیکھیں گھر میں اگر پانچ افراد ہیں تو پانچوں کے پاس کانٹریکٹس ہوتے ہیں تو اگر آپ ایکمیلیٹ کر دیں تو ففٹی سکسٹی پانونز ہم صرف ان چیزوں میں لگا دیتے ہیں ایک اگر دس پانونز کا جو آپ کی سطحات ہے اگر آپ ڈائریک ڈیبیٹ شیئٹ کر دیں تو یہ چیز آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے اور کوئی بھی بندہ فردی واحد اپنی جگہ یہ نہیں سوچیں میرے اکیلے کے تاون سے کیا ہوگا یہ تو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے نہیں ایک ایک کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ دریہ بنتا ہے اور ایک بندہ قدم اٹھاتا ہے وہ ایک شیئر مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ میں اکیلہ ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا جائے بہت خوبصورت بات کے ایرم ساتھی ہم ایک کالر کو لیتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام پی مولا علی یہ پھر میں منظور حسین بات کر رہا ہوں منظور حسین یہاں میں منظور حسین بات کر رہا ہوں بلہ حسین سے اس سانگر شہر شاہر ماشاءاللہ بہت شکریہ منظور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ویدو جہر کے بعد ہمارے شہر میں ایرائشم ایکسیویت ہوا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ میرے سلوکرم سے ہماری ماں زہن میں ایرے دیکھ رہی ہیں اور میں بدائی تو ایک کرنا کو دوسر آگا دوسر کے حوالے سے کہ تیرا رضیر کی جب رہا تھی تو خرق کا جشن تھا ملکل اس میں کوئی شکریہ نہیں اور ہمارا یک ہی دار ہے کہ انشاءاللہ لکھیں کہ کہاں ہے ساکھی پلائے سادر کے سرطبیت مچد رہی ہے کہاں ہے ساکھی پلائے سادر کے سرطبیت مچد رہی ہے فلک بھی اندرائی لے رہا ہے زمین بھی کرو اور بدر رہی ہے حیر ولادت نامی علیت کے گھر میں دیوار یہ خط کے کہہ رہی ہے شریعت بدلے یا نہ بدلے مگر مشیعت بدل رہی ہے بہت خوشی ہے خدا کی خدا کے گھر سے نصرحیوں کے خدا کو لے کر اشب کی بیٹی اشب کی مادر اشب کو لے کر نکل رہی ہے ماشاہ بہت خوشی ہے بہت خوشی ہے بلکل 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 بسم اللہ خیر فادمہ بنتی اشب کو جائے گی کہاں جسے باجی نے ترے بھکر بھی کیا کہ ہی فادمہ بنتی اشب کو گلایا جیا ان کو عوامہ اندر سے بھی الہی ہے الہی ہے فادمہ جب سے بیوی مریم کو کہا جا جا آپ اس گھر سے نکل جاؤ ادھر اس پر کچھے گا ہن کی جزا نہیں ہے یہ عوامہ بنتی اشب کو جائے گی کہاں کیا تُو مریم ہے تکے تجھے کوئی روکے کا یہاں ارے یہ تو گھر علی کے واسطے ہے خدا کے اثر ہے کہ یہ گھر تو علی کے واسطے ہے انہیں خود ہون را مکا نور حیدر سے اسے اتنا سجایا جائے گا کہ اس کی چوکت پر پورے جہاں کو چکایا جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ مولا کے مجھدات میں ساملے کہ پوری دنیا چاہے وہ پوری کتی فکتے سے تالے درختہ ہو لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ شک رہا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جھک رہے ہیں یہ مولا کا سرشمہ ہے وہ ان سے پیدا ہونے کا سرشمہ ہے کہ آج وہ پوری کائناہ جھک رہیں گے اور ان کو اللہ ایک افضل کام جو افضل حد کب بہت شکریہ منظور صاحب آپ نے کال کیا اور اتنی خوبصورت بات اور ربائی ہمارے سامنے پیش کی بہرحال کالز کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور یہاں مجھے انہی کے حوالے سے جو انہوں نے پڑھا کہ مولا علی کی والدہ جو ہیں انہیں گوش میں لے کر کعبے سے نکلی اور جو ہے اس ساری کائنات کا جو ہے سر جو ہے وہ در پہ جھکا دیا خداوند عالم نے تو مجھے بھی ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ زمانے دیکھ ذرا عظمت ابو طالب زمانے دیکھ ذرا عظمت ابو طالب انہی کا لال ہے جس کو شرف یہ حاصل ہے کہ جھکے نہ سر جو زچہ خانہ علی کی طرف جھکے نہ سر جو زچہ خانہ علی کی طرف ہر ایک فقہ میں ایسی نماز باطل ہے سبحان اللہ کہ جو کوئی بھی کسی فقہ سے تعلق رکھے گا لیکن سر جھکائے گا تو علی کے سچہ خانہ کی طرف بے شک بے شک ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم دوبارہ نقوی آذر ہوں وہ آذان کی وجہ سے بات آتی رہ گئی جی 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 تو آپ علم کی بات کر رہے تھے تو میں بتا رہا تھا کہ علم محراز ہے نبیوں کی اور دولت محراز ہے فراؤنوں کی بے شک تو فراؤن علم وہ ہے جس سے وہ دولت ہے جس سے دیئے سے دیا جلتا ہے اور یہ آگے بڑھتی جاتی ہے اور علم کبھی کام نہیں ہوتا دولت کبھی بڑھتی نہیں ہے کام ہوتی ہے بے شک اور وہ بڑھائی بھی جائے تو وہ غیر اسلامی اور غیر انسانی طریقے سے بڑھائی جا سکتی ہے ویسے نہیں بڑھتی بہت خوبصورت ہے تو جب تاکہ وہ قدم اٹھائیں گے نہیں پھر آپ کو آگے راستہ ملے گا نہیں بے شک ایک ایسا ٹی وی ہے جس نے مولا متخیان کے اس بات پہ عمل کرتے ہوئے پہلا قدم اٹھایا اور آج وہ دنیا پہ چھا گیا بے شک باقی رہا سوال ایک بات کا تیرہ رجب کا تو میں پیش کی ایک ربائی بھی پیش کروں گا بے شک لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ دیکھوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی اپنی بے نیاز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں پیدا کرتا ہے نقفی صاحب کی کال جواپ ہو گئی بہرحال ہم کو دباہ لیں گے لیکن ایک کال اور پھر کسی نے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ کون صاحب ہے کہاں سے زیادہ ساں اوچہ بولی گا جی جی بلکل ہم آپ کو سن رہے ہیں ہاں تو میں نے بھی افران کیا تھا آلے صبح تو میں رکھا ہم سب سے پرابین تھی جی جی تو میں آیا ہوں نموار کا قیم سب میں نے کہاں میں جسے کو وہ آپ کو اپنے گا رہا تھا تو میں نے کہاں چلے حضری لگا جاؤں میں جاناں مولا کے لہم کی حضری جاناں زرین لگا جائیں جی جی کہہ پینل پر تو جو ریجو کا محنہ آپ سب کو مبارک ہوں جی آپ آپ کو نموار کا قیم سب میں سب سے نموار کے حوالے سے بہت انشاء کریں گا بے شک بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے حکمِ چبریاتی کی تاہت نماز میں ہے حکمِ چبریاتی کی تاہت نماز میں واجب ہے فندگی کی روایت نماز میں سجدہ میں ہے رسول تو ہے پشت پر حسین سجدہ میں ہے رسول تو ہے پشت پر حسین دونوں کی ہو رہی ہے عبادت نماز میں سمان اللہ چودہ کے آخرے پہ گناہگار مت بنو چودہ کے آخرے پہ گناہگار مت بنو دلکل نہیں ہے کوئی ریاض نماز میں اللہ وآلہ 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 ہاں ہمارے بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ نماز یعنی کہ ہم جب اہل بیعت کے چانے والے ہیں اہل بیعت سے محبت کرنے والے ہیں تو صرف ہمیں اس بات صرف ہمیں اس بات پر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بس ہماری بخشی جو ہیں وہ on یمال علیہ السلام کروا دے گئے اللہ وآلہ 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 وصف جب ہم واجبات کے ادائن ہی کریں گے ان کے فرمان کے حساب سے ایک اور کالر کا ہم جوائن کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہم سب چاہتے ہیں کیونکہ جیسے پروگرام بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ پروگرام ہم کرنے ہیں اس لئے کرنے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں کچھ پروبنز ہوئی نہیں ہیں اور آپ سب بھی ہمارے ساتھ اس میں تعاون کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم بھی مستقل لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آپ کو جل اس ورڈ پہ جو ہے قابو پا لیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح کالز بھی آپ کی لیے جائیں گی اور آئندہ بھی پروگرام اسی طرح چلتے رہیں گے بلکل گفتگو کا سلسلہ میں ارم وہیں سے جوائن کرنا چاہوں گا وہیں سے شروع کرنا چاہوں گا جیسے ہمارے کالر نے بھی کہا کہ نیک کام میں جلدی کرنا یا خیر انسان اپنے خیر کے لیے بڑی خفصت بات ابھی نماز جمعہ کے خدبے میں معروفی صاحب نے کی تھی وہ میں ابھی بتاتا ہوں ایک کال کو لینے کے بعد اسلام علیکم بہرحال کال دوبارہ ڈراب ہو گئی تو نماز جمعہ کا پچھلے ہفتے کا جو خدبہ معروفی صاحب جو کا ہانس رو اسلامی مشن امام مارگا کے پیش نماز ہیں انہوں نے کہا کہ مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ خیر کیا ہے تو بڑی خوبصت بات امام نے کہی اس کو فوراں یہ جواب نہیں دیا کہ خیر یہ ہے امام نے کہا کہ مال کی کسرت ہونا خیر نہیں اولاد کی کسرت ہونا خیر نہیں خیر وہ ہے جس کو ہم علم کہتے ہیں علم کا ہونا اور ساتھ میں اس کے عمل کا ہونا وہ خیر ہے آپ دیکھیں کہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے ایک ہماری عام فہم میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری لئے بلیسنگ کیا ہے کہ مال ہے دولت ہے تمام نعمتیں ہیں تو ہم اللہ ہم سے راضی ہیں علم کا ہونا بہت ضروری ہے ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں اسلامہ سے ہمیں کسی نے جوئن کیا اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم سلام میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں جی 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 اور میں اس بات پر آپ کو موارک بات دوں کہ آپ نے اپنی چینل کو دوبارہ سٹارٹ کر دیا چاہے وہ لندن سے ہی کیا جی جی لیکن یہ کہ ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ ہم بہت عادی ہو گئے تھے یہ صبح نو کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے جی تھی اور اس میں ہم شرکت بھی کیا کرتے تھے اور دوسروں کی شرکت سے محسوس بھی ہوا کرتے تھے اور بڑے خوشی ہوتی تھی کہ یہ چینل جو ہے خدا اکفرد و کرم سے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ خوشیوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے بہت شکریہ ہے اس وقت اتنے کافی دیر کے بعد جب وہ ہم مایوس سے ہو گئے تھے جب یہ دیر کا بڑے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو یہاں سے لندن سے سٹارٹ کر دیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کو حضیح تبریخ پیش کریں ماہی رجب المرکب کی تمام فوجود و برکات کی خدا آپ سب کو کامیاب کریں اور یہ ہدایت کے ٹی وی یہ ہمیشہ چلتا رہے اور خدا کرے ہم سب لوگ اس قابل ہوں کہ اس کو سسسین کر سکیں جناب آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے میرا نام سید حامد حسن نقوی حامد حسن نقوی میں عام طور پر اپنے نام کو وضاحت کے ساتھ میں نقوی کہتا ہوں اس لیے کہ اصل لذب نقوی ہے نقوی نہیں ہے بہت شکریہ حامد صاحب بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہماری کوششوں کو سراحہ اور بہترال بلکل صحیح سمجھ رہے ہیں سب لوگ کہ مشکلات ہوئی ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن کو لائف کرنے میں کیونکہ میں خود فارٹی فائیب منٹس کی ڈرائف کر کے رضا بھائی جو ہمارے یہاں پہ لندن سٹوڈیو کے ٹیکنیکل تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے کال کی اور فوراں تمام چیزوں کا ارینجمنٹ پھر سیسٹر ارم کو کانٹیٹ کیا گیا بہترال وہ آئیں تو بلکل بہت شکریہ ہماری کابشوں کو سرانے کا ہمیں کسی اور کالر نے جوائن کیا السلام علیکم علیکم سلام علیکم سلام آپ ورحمت اللہ علیکم سلام ایمال محمد عبد بلندن سے بھو رہا ہوں جی جی اور آپ کا اور سریسر کا پروگرام میں بیٹی کا پروگرام سنجا ہوں اور مجھے بڑی خوشی قہل بھی کے آپ جنر کے باتے کر رہے ہیں اور مجھے بھی موقع مل جاتا ہے تو میں یہ سب سننے والوں کو یہ عرض کرتا ہوں بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے عطب کے ساتھ کہ حضرت علی کو پیار کرنے والے آگے ہیں اور چودہ پوڑ دے کر اتائیس ٹی وی کا نور بلند کریں تاکہ لوگوں کو پسا چلے کہ اتائیس ٹی وی کیا ہے میں ہر آدمی کو انتباس کرتا ہوں موت والا عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو علی سے پیار ہے لیکن علی سے مجھے کہا رہا ہے تو علی کے ساتھ پروف ہی دھنا چاہیے ہم لوگوں کو بہت Impfnick لیکن مجھے پروف نہر نیے ہ именно میں بہت سوچaufients کے ساتھ کہا ہوں کہ عام mehrدلی والے ہیں عام fre apologize عام mehrدلالے ہیں جب چلا پوڑ کے باغتان روپ دے کر کہ باگتے ہیں کچھ سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو آدمی کو سوچنا چاہیے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ آدھیں کے بغار دنیا نہیں جان سکتی کر رسول کے بغار دنیا نہیں جان سکتی چونفات کی مجھا تھا چینل بہتا ہے چینل میں پروگرام نہیں شنا ہوا بہت احساسی بات ہے حلابی ذکر میں آپ سب کو ازمکزات راہ میں اظن کرتا ہوں اور آپ لوگوں میں شمریہ دار کرتا ہوں بہت شکریہ یہ ہمارے جو بھائی کالر ہیں یہ بہت ہی اچھے ہیں ہمارے چینل کو بھی بہت سار آتے ہیں جتنے جو مہمان آتے ہیں یا پریزنٹر آتے ہیں ان کا بھی بہت حوصلہ بڑھاتے ہیں اور دامنے درمے سخانے ہر طرح بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری کوششوں کو سرہا اور اپریشیٹ کیا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جو جوش اور جذبان کی آواز میں تھا اور بلکل صحیح بات ہے یہی بات ہم تھوڑے دی پہلے کہہ رہے تھے کہ کچھ ہمارے آمدنی میں کمی نہیں ہو جائے گی اگر ہم فقط دس پاؤن یا جیسے بھائی نے کہا چودہ پاؤن کا شاید ایک فکس اماؤنٹ ہے جو بھی جس کی حیثیت ہو سکے وہ کرے اور سب سے اچھی بات یہ ہے آپ مولا علیہ السلام کا قول دیکھیں نیجو بلاغہ میں کہ انسان مفلسی کی حالت میں خدا سے بیوپاری کرے دلکل اور وہ ہے صدقہ خیرات کے ذریعے دیکھیں کائنا کے کون ہیں جو خدا سے کاروبار تیچارت کرے آپ دیکھیں یہ پڑھنا اس قول کو بہت آسان ہے اور لیکن سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا بہت ہی مشکل کیونکہ آپ سوچیں اگر آپ کے آپ ایکسپنسیز علاو نہیں کر رہے آپ کو کہ آپ خرچ کر سکیں آپ کا بجٹ ٹائٹ ہے کس طرح سے آپ یہ سوچ کے خرچ کریں گے کہ میں اور خرچ کروں گا تو بڑھے گا اور بہرحال کچھ لوگ اس چیز کے احمد کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اسی طرح سے خرچ کرتے ہیں ہمارے ساتھ نورویے سے کسی سسٹنڈ نے ڈائل کیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم میں نورویے سے اپنی بات کر رہی ہوں اسلام علیکم آپ لوگ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور ارحم تو بہت ہی ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہی ہے نہیں اور جن پرین پروگرام ہے ماشاءاللہ ہدایت چینل نے اسی روشنی پھیلائی ہے کہ یقین مانے کہ وہ معلومات ہم لوگوں کو ملی ہیں جس سے پہلے ہم لوگوں کو نہیں معظم تھا بے شک کہ کتاب میں تو ہم پڑھتے تھے لیکن یہ تھا کہ جو اب روزانہ سنتے ہیں تو اس سے جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کا حصہ سے یہ مطلب ریپیٹیشن ہو رہی ہے اور ہمارے بچوں کو بچیوں کو جو معلومات نہیں کی خاص بات یا یورپ میں اور انگلٹریز میں کیونکہ مسجدوں میں لے جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے امام بار گاہوں میں رجانہ مشکل ہو جاتا ہے بہت اقام تو گھر بیٹھ کے یعنی کہ جب چینل کھلتا ہے تو سب لوگ اس کو سنتے تو جب بچی ہیں لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے اور جو ہے ہمارے جو اپنے نورویے کے جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعبون کرتے ہیں اور یہ کہ جہاں جہاں دیکھا جاتا ہے وہی جیسے ہماری محترمہ نے کہا کہ ہدایت چینل سے بلکل بلکل اور پھر میں خود ان کو جاتی طور پر جانتی ہوں ان کی اپنی بیٹیاں ماشاءاللہ جو ہیں وہ اتنی مذہبی اور اتنی جسے کہنا چاہیے مثالی بچیاں ہیں کہ ان ارز جو کہ ایک زمین جہاں اسلام کیا وہ نہیں ہے مہا انہوں نے اپنی بچیوں کی ایسی ماشاءاللہ بہترین تربیت کی ہے اور جو ہے ان کے شہر جو ہیں وہ بھی ہمیں جو نظر آتے ہیں وہ مذہبِ اہلی بیت کی خدمت کرتے ہوئے وہ شاعری کی صورت میں کرتے ہیں اہلی بیت علیہ السلام کی مدھا اور جو ہمارے چینل کے پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے حصد کرتے ہیں اور جو ہے وہ ویسے بھی چینل کی مدد کرتے رہتے ہیں دولمیان صاحب ہمارے جتنے ناظرین ہیں جتنے ہمارے کالرز ہیں جتنے ہمارے جو ہے ہدایت چینل کے ہمدردیں پروردی کاری عالم ان سب کی توفیقات میں مزید ازاق بے شک بے شک اور بلکل صحیح بات ہے کہ جتنا زیادہ آپ نیک کام کے لیے خرچ کرتے ہیں خدا وندہ تعالیٰ بلکہ قرآن کی ایک غالباً تیسرے پارے میں ایک سورہ ہے کہ اگر تم ایک بیج بوتے ہو نیکی کا تو خدا وندہ تعالیٰ اس میں سے سات غالباً پھل نکلتا ہے اور ہر کے سو سو شاخے نکلتی ہیں غالباً ایسے ہی کوئی قرآن کی آیت ہے اس کے اندر مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آپ بے شک ایک پاؤنڈ ایک ڈالر ایک روپیہ جو بھی کچھ ہے آپ کی ستحادت کریں تو خدا وندہ تعالیٰ آپ کو ایک ریٹن نہیں کرتا آپ کو سیون ہنڈر ایک ریٹن ملتا ہے اور بہرحال جن کا عقیدہ ہے دیکھیں اسی یہی نام ہے عقیدے کا اسی چیز کو عقیدہ محکم عقیدہ کہتے ہیں کہ آپ جو اخوال معصومین ہیں ان کو نہ صرف پڑھ لیں بلکہ ان پہ یقین اسی طرح عملی جامعہ پہنا کے لائیں کہ آپ کے عمال سے پتا چلے کہ آپ آمی طاہرین کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال کو مانتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں تو بہرحال ہر کی اپنی استطاعت ہے اور ہر کی اپنی جتنی جس طرقے سے جس سے ہو سکے پھر وہی بات ضروری نہیں انسان پیسے سے کچھ کرے ہم میں یہاں بیٹھا ہوں یا اور جو ہدایی ٹی وی کی پوری ٹیم ہے بہرحال وہ اپنا وقت دے رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ بارگاہ رسالت میں اور امام الزمان علیہ السلام کے حضور میں ہماری کوشش ضرور سراہی جائے گی بلکہ میں تو سمجھ ہمارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں جو ہمارے علماء حضرات ہیں کسی بھی سٹوڈیو میں علمی حساب سے فرائز انجام دے رہے ہیں یا سپرویجن کے کام کر رہے ہیں وہ ہم سب کو تربیت دے رہے ہیں جو ہمیں یہ ایک امام کا لشکر تیار کر رہے ہیں اور ہمارے ناظرین نے وہ بھی اس لشکر میں شامل ہے جو کہ امام کے آنے کی امام کے آواز پر لبیق کہنے کے لیے تیار ہے امام آپ کا ظہور فرمائے اور ہم آپ کے اس آواز پر لبیق کہنے کے لیے حاضر بلکل ہمارے ساتھ ایک کالر جوائن کر رہے ہیں علیہ السلام علیکم والیکم السلام علیکم سلام بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خوزانہ میں کال کیا بھار خوشی ہوتی ہے کہ لوگ جب آپ کی کوشش کو اس نیک کام کی کوشش کو سراتے ہیں اور یہی پہ مجھے بات یاد آئی جو ازان سے پہلے دوری رہ گئی تھی امام چوفر صادق علیہ السلام کے شاگرد کیا واقعہ بیان کر رہی تھی میں جو مولانا علی رضی صاحب نے اپنی تقریر میں بیان کیا بہت 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 واقعہ لگا اس حساب سے امام خود تو راسخ ہونا فی علم کی منزل میں ہیں لیکن جو امام سے فیض علم حاصل کرنا چاہتے ہیں امام ان کو بھی اس منزلت پر پہنچا دیتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اور ان کے علم کو دیکھ بے ساختہ کہہ سکتے ہیں مومین تاق بھی بیٹھے ہوئے تھے اب یہ وہاں سے جو ہیں گڑری ایک اپنی جو وہاں پہ بکری جو ہیں وہ چرواہ لے کے گزر رہی تھا اور وہ بکری چر رہی تھی شاید آپ کے ساتھ کالر ہیں اس کے ساتھ آگے ہمیں کال کالر کو جو کرتے ہیں السلام علیکم لائن ڈاپ ہو گئی سوری وہاں بکری چارہ چر رہی تھی جناب مومین تاق ایک طرف بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے دیکھا کہ ایک بکری تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی بکری تھی تو لوگ کہتے ہیں مومین تاق یہ تم کیا کر رہے گا تم اس بکری کو چھوٹی بکری کو دیکھ مسکرات کیوں رہ ہو تو فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں کی باتیں سن کے ہوں ہوں کہ کہ تم کی باتیں سن سکتے ہو تو جانوروں کی زبان سمجھ سکتے ہو تو کہ اس میں جو بڑی بکری ہے یہ چھوٹی بکری کی ماں ہے اور یہ چھوٹی بکری سے کہہ بچی مر چکی ہے تو تم اس کھائی کی طرف نہیں جانا تو میں دونوں کی باتیں سن رہا ہوں کہ دیکھو ایک کی سرہ جانور جو ماں ہے لیکن اس اپنی بچی کا اپنی اولاد کا خیال ہے تو میں ان دونوں کی باتیں سن کے کہ ہم کیسے یقین علیکم سلام جی الحمدلللہ آپ اپنا نام بتائیں گے اور کہاں سے عرفان شاہ لندن سے جی بہت بہت جی جی کیونکہ یہ سپیشل ٹرانسمیشن ہے کوئی خاص اس کے حساب سے نہیں ہے کیونکہ جی آپ بات کیجئے جی پہلے تو سب سے پہلے اپنا امام بات سلام بہت شکریہ آپ مبارک بہت بڑے بھائی بڑے بہت بہت بھائی محضرت چاہتے ہیں آپ تھوڑا سر اونچا بولیں گے یا سر ہمیں آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے جی میں کہہ رہا تھا مسئلہ رجب کا مہینہ آگیا نا جی مہینہ بہت برکت ملتا ہے امام اللہ میرے جانا ملتا ہے ملتا ہے ایسے ملتا ہے M.W.T بہت شکریہ ارفان صاحب بہت خوشی ہوئی کہ لوگ ہمیں کال کر رہے ہیں اور ہمارے چینل کی بھی جو ہے کاوشوں کو سرا رہے ہیں کہ جہاں مذہب تشعیو بہترین انداز میں پہنچ رہا ہے جو کنفیوجن لوگوں کے دماغ میں تھی وہ کلیر رو رہی ہیں سوالات ہوتے ہیں مختلف ہمارے علمائی دین ہیں اتنے بہترین انداز سے جواب دیتے ہیں تمام مسائل کا کہ واقعی لوگوں کے ذہن کھلتے ہیں بے شک اور پھر میں اپنے اس واقعے کو آگے بڑھاتی ہوں سسٹر اس سے پہلے کال نہیں کیونکہ مجھے کنٹرول روم سے پتا چلا ہے کہ شاید وہ ٹیکنیکل پرابلم دور ہو گئی ہیں اور ہمارا یہ ایمیجنسی لائف ٹرانسمیشن اب اپنے اختتامی مراحل پر ہے لیکن بہترل کچھ منٹس ہمارے پاس ہیں بلکت 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 پھر انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے پھر اس مختصر یہ کہ اس گھڑریے کو بلائے گئے اور اس سے پوچھا پیسلے سال تمہاری ان بکریوں کے ساتھ کیا ہوا تھا کہا کہ یہ والی جو بکری ہے اس کی ایک چھوٹی بکری جو اس کی بچی تھی وہ اس طرف گئی تھی کھائی کی طرف اور وہاں گھر کے مر گئی تو پھر اس وقت لوگوں نے کہا کہ جی مومین تاقب بے شک آپ کیوں نہ یہ بات بتاتے کیونکہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگر تھے بے شک میں اب اس پروگرام کو اختتام کرتا ہوں امام باقر علیہ السلام کے اس کال سے کہ ہر آدمی کی قدر قیمت اس کی معرفت ہے بارا تمام تمام کالرز جس کسی نے جہاں کیسے بھی میں جوائن کیا ان سب کا ہم تہہی دل سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا اس مشکل وقت میں ہدایت ٹی وی کا ساتھ دیا اور یہ چینل بھی سب کا ہی چینل ہے بے شک اور بہت خوشی ہوئی ہمیں کہ جن لوگوں نے ہمیں کال کیا اور اپنے عقیدت کا اظہار کیا اور باراہل اسی طرح آپ کا تعاون ہمیں چاہیے ہوگا ہدایت ٹی وی کو چلانے کے لیے اور آپ کی آپ ہی کی ہمت اور آپ ہی کی تعاون سے یہ مشن آگے بڑھ سکتا ہے اور ہمیں کامیابی ہو سکتی ہے مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا گو کے اور اس چینل کو چلانے میں لیکن بہترال جو مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ ٹیکنیکل پرابلمز دور ہو گئی ہیں لیکن اگر پرابلمز دوبارہ آتی ہیں تو آپ کے سامنے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اسی لنڈن سٹوڈیو سے اور اس پرابلم کو کنٹینیو کریں گے مجھے ابھی تک سگنل نہیں ملائے کہ ہم اپنے پرابلم کو سوچ کر سکیں لیکن بہرحال جو ہی مجھے کنٹرول ہم سے پر چلتا ہے اچھا جناب بہت شکریہ تمام مومنی مومنات کا جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہم اپنے پرابلم کو افتتام کرتے ہیں اللہ حافظ بہت شکریہ اور تمام ناظرین کی تک کو شکریہ ہم پھر ادا کرتے ہیں اور آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ چاہوں گی کہ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت کتنی دراز عمر ہے زہرہ کیلان کی بہت شکریہ خدا حافظ و السلام علیکم